اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جون انیس سو تراسی کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر کی آیت گیارہ سے ہو رہا ہے فائیو نائن اوور ڈبل وان صاحب کا آیات میں آپ کو یاد ہوگا حضور کی مدینے کی زندگی میں منافقین کی ریشہ دوانیاں سادش مقائد کس کس انداز سے وہ اس نظام کی تاریخ کی اس دعوت کی نکاب پوشانہ مخالفت کرتے تھے اور کتنی عزیتیں پہنچاتے تھے اور وہ سلسلہ جاری ہے کچھ تو ان کے خلاف تھی پھر آپس میں بھی منافقین کی جو قیفیت ہوتی ہے اگلی آیات میں قرآن نے ان کا آپ ذکر کیا ہے منافق تو منافق ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا اپنے ہام بھی منافق ہوتا ہے منافقت تو ایک ذہنیت کا نام ہے طویت کا نام ہے وہ بھی ڈانک رکھتی ہے وہ ہر جگہ ڈانک مارتی ہے تو اب ان کے اپنے اندر جو قیفیت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے اس کا بھی ذکر آئے گا کہ یہ کہتے ہیں جہودیوں سے اہل کتاب کے منافقین میں سے یہ تو کچھ تو یہ عراب تھے خود عربی قبائل کے لوگ اور دوسرے یہ اہل کتاب میں سے اگر کہ عیسائی بھی وہاں تھے لیکن یہ یہودی تھے زیادہ جو ان حرکات کے مرتقب ہوتے تھے تو یہ دونوں آپس میں پھر مل جاتے تھے منافقین سے دوسرے منافق کو کہا کہ یہ منافقین ان سے کہتے ہیں کہ تم بھیڑ جاؤ مسلمانوں سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اگر تم نے جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے یہ ان سے کہتے ہیں اور یہ سارا کچھ ان کا بیان پھران کریم نے نقل کرنے کے بعد کہا خدا ابھی سے یہ گواہی دیتا ہے کہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں یعنی ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ یا تمہارے ساتھ تو ایک طرف رہا یہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس کے بعد کہ واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقع ہے وہ ان سے بھی جھوٹ بولتے تھے لَإِنْ اُخْرَجُوا لَا يَخْرَجُونَ مَاہُمْ وَلَإِنْ قُودِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يَوَلُّنَا الْعَدْبَارِ سُمَّ لَا يَنصَرُونَ اگر ان کو نکال دیا یہاں سے تو یہ کبھی یہاں سے نہیں جائیں گے اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے اگر مرتے بھرتے ساتھ چلے بھی گئے تو میدان جنگ میں یہ پیٹ دکھا کے بھاگائیں گے اور پھر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوئے گا کوئی مدددار نہیں ہوگا کہا ان کی قفیت یہ ہے کہ ماتِ موغنین کے مقاتب ہیں کہ لَا أَنتُمْ أَشَدْ وَرَحْمَتًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کیا بات ہے ساتھ کہا کہ یہ قوانینِ خداوندی کی خلاف ورزی سے تو نہیں در تیں تم سے در دیں اور آئیے ہم آپ نے سینوں کو ٹوٹو لیں کہ ہم انسانوں سے کتنا ڈرتے ہیں قانونِ خداوندی سے نہیں ڈرتے چور چوری کرنے جاتا ہے تو وہ قانونِ خداوندی کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا یہ ہے کہ سپاہی تو نہیں ہے کہیں یعنی اس کے دل میں وہ ڈر جس کو یہ کہتے ہیں خدا کا ڈر وہ خدا کا ڈر نہیں ہے وہ خدا کے جو قوانین ہیں ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے تباہی اور بربادی اور عذاب یہ وہ چیز ہے کہ اس کا تو نہیں خیال ان کو ہوتا خیال یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا کسی قسم کی غلط حرکت کرنے سے پہلے یہ اتمنان کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کسی کو پتا تو نہیں چل رہا ساری فریب انگیزی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کو پتا نہ چل جائے اور اگر اس کے مقابلے میں ایمان کی بات کہ یہ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کسی انسان کو پتا چل رہا ہے یا نہیں سپاہی دیکھ رہا ہے یا نہیں عام الفاظ میں جیسے کہتے ہیں جو خدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے اس کی گریفتاری ہو یا نہ ہو عدالت سزا دے یا نہ دے یہ سوال ہی نہیں ہے وہ کیا جو میں مثالیں دیا کرتا ہوں آپ احباب کے سامنے ہیں کہ سنکھی اگر کمرے کے اندر بیٹھ کے بھی کھالیا جائے جہاں کوئی بھی نہ دیکھتا ہو وہ اپنا ہلاکت انگیز اثر کر کے رہتا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ وہ صفحی پکڑے عدالت میں لے جائے وہاں سے سزا ملے پھر وہ پھانسی کی پورٹری میں جائے وہاں سے پھر کوئی تارہ مسیح اس کو تفتہ دار پہ حوالے کر دے اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنا اثر کرتا ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اس کا نتیجہ اٹل ہوتا ہے کہا یہ کیفیت دیکھئے ان لوگوں کی میں نے ابھی عرض کیا عزیز آنے من آئیے تو ہم اپنے دل کو ٹوڑو لیں وہ جو اعلانی ہیں ہم میں سے کوئی جرائم کے مرتب ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو لیجئے یا ان لوگوں کو جو بداہر بڑے بھلے مانت نظر آتے ہیں کیا ان کا جو یہ ان کی احتیاط جو ہے یا اس قسم کے جرائم یا اس قسم کی غلط کوشیوں سے بچنا جو ہے اس میں یہی بات تو نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے در کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے اگر یہ بات جسے کہتے ہیں نا ایمان خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں اس بات پر یقین کہ اس کے عقام و قوانین کی خلاف وردی کرنے کا نتیجہ میری تباہی اور بربادی ہوگی صدا ہوگی عذاب ہوگا یہ ہے ایمان خدا پر سوٹی ہے عزیزہ نے مان کہ اگر یہ ایمان راسک ہو جائے دلوں کے اندر تو پھر یہ اتنی بڑی پولیس اور اتنی بڑی فوج اور یہ عدالتیں اور یہ محکمیں اور یہ چھاپیں مارنے والے اور یہ پھر عدالتوں میں کسی کی ضرورت باقی رہتی حکومت کو نہ کوئی آڈننس نافذ کرنا پڑتا ہے نہ پولیس متعین کرنی پڑتی ہے نہ کوئی عدالت بڑھانی پڑتی ہے نہ کوئی جیل کھانا کھڑا کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے کہ سنکھیہ نہ کھاؤ کسی قانون میں آپ نے یہ دیکھا یہ تو الگ بات کہا جائے گا کہ خود بھی نہ کرو اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے اتنے انتظامات کی اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سنکھیہ ہمیں مار دے گا اور اگر یہ ایمان ہو کہ دوسرے کو فرید دہی جو ہے یہ مجھے مار دے گی تو پھر آپ اسی طرح سے اس سے بھی محتاط رہیں گی اس طرح سنکھیہ کھانے سے محتاط رہتے ہیں یہ ہے خدا پر ایمان تو میں نے ارز کیا کہ ہم میں سے جو بارحال جرائم کے مرتفع نہیں بھی ہوتے وہ درہ دیکھیں وہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے خدا کا ڈر نہیں یعنی خدا کے زوانین کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں ان کا خوف نہیں ہوتا انسانوں کا ڈر ہوتا ہے تو بات کو یہ کہہ رہا ہے قرآن اس زمانے کے منافقین کی اور مسلمانوں سے جماعت مومنین سے کہتا ہے کہ تمہارا ڈر ان کے دل میں قوانین خدا ورزی کے ڈر سے کہیں زیادہ ہے اس سے ڈرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے یہ لوگ اور اسی لئے تباہ ہو جائیں گے یہاں تمہارا ڈر ان کے سینے سے اٹھا یہ تمام حرکات کرتے رہیں گے وہ انسانوں کا ڈر اٹھا ہوا ہوتا ہے جو اتنے جرائم عام ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ قرآن کس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے تو یہ جو تیز ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت ضروری ہے وہ غور و فکر سے کام لینے سے اس نتیجے پر انسان پہنچے گا قرآن نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں اور ہمارے ہاں تو پھر شریعت کے معاملے میں اقل و علم و غور و فکر جو ہے اس کی تبوانیت کا داخل ہی نہیں وہ کہتا ہے ان منافقین کو کہ یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے تسقق سے کام نہیں لیتے یہ جفتہونا جہاں سے یہ فقہتہ لفظ نکلا ہے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَسَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَائِ جُدْرِنَ قفیت یہ ہے کہ جنگ میں بھی اگر تمہارے سامنے جائیں گے تو منافقانہ جنگ کیا کہ یا تو کلوں کے اندر بند ہو کے لڑیں گے یا گھر کی دیواروں کے پیسے سے لڑیں گے ان میں تو اتنی بھی جورت نہیں ہے کہ کھل کر میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ کے تم سے لڑیں قفیت آگے عزیزہ نے مند دو ٹکروں میں بیان کیا میں پھر ارز کروں گا پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا کہ ہمیں اپنے دلوں کو ٹوٹرولنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہی متعلق نہیں کہا جا رہا ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے داستان بَعْسَوْهُمْ بَعْنَهُمْ شَدِيد یہ کیوں اتنے بُزْدِل ہیں کیوں ان کی جورتیں مصنوب ہو چکی ہیں اس لیے کہ ان کی آپس میں باہنی ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کے اندر لڑائیاں ہیں تَحْسَوْهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَدْتَعْ اس ٹکڑے کو تو ہمارے ہاں عزیزہ نے مند جگہ جگہ لکھا ہونا چاہیے اپنی داستان انہیں تم دیکھو گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاحوں کی تعداد میں شاید ایک جگہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں جمیت ہے جماعت ہے پارٹی ہے مہاز ہیں کہا یہ ایک اٹھے نظر آئیں گے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے کیا جسے آج ہم امت مسلمہ کہتے ہیں وہاں سے بات شروع کی یہ سارے دنیا میں ایک عرب کے قریب کا آ جاتا ہے جسے ہم کسی ایک ملک کے اندر بسنے والے مسلمان کہیں گے ان کو لی لیے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اس ملک کے اندر بھی جسے آپ ایک پارٹی کے افراد ایک جماعت کے افراد ایک فرقے کے پیرو بھی اگر آپ لے لیں گے ان کو بھی لے لی گی سوچئے تو صحیح کہ ہماری جمعیت جو نظر آئے گی اتنے انسانوں کی بیٹھے ہوئے ان میں سے کتنے ہوں گے دن کے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوئے ہیں تو قرآن نے تو یہ جو امت بنائی تھی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكِ یعنی اس نے دلوں کو جوڑا تھا وہ اللہ تھا کہ لص دیکھئے یہ لفافہ تو آپ جانتے ہیں لفظ اللہ وہ دلوں کو جوڑ کر ایک امت بنا رہا ہے ان کی قیفیت یہ ہے کہ تحسبہن جمین تحسبہن کیا بات ہے فیزیکلی دیکھیں گے آپ طبی طور پر اجسام کے طور پر پیکریں ان کے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ایک جازہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے ان میں سے دل ان کے دھوکے بھی آپ اس میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے تحضر یہ ہے وجہ اس بات کی کہ ان کے جرتیں مقصود ہو چکی ہی ہے حوصلے پست ہو چکے ہیں کھلے بندوں کفر کی اوپر بھی نہیں آتے یہ منعفقت اخیار کیے ہوئے ہیں یہ وجہ ہے ان کی تعداد کی بات نہیں ہے تعداد تو لاکھوں کی بھی ایک پارٹی میں ہو سکتی ہے ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہے تعداد تو ان کی ہے جن کے دل ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ آج ہماری زوال کا باعث کیا ہے یہاں سے وہاں تک مراتش سے ملیشیا تک دائر زخار ہے ایک مسلمان نام رکھانے والوں کا کتنے ہیں جن کے دل آپ اس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ پھر اگلی بات آگئی اس لیے کہ یہ اقل و فکر سے کام نہیں لیتے ہمان کا درجہ تو آگے آئے گا پہلی تھی یہ ہے وہاں بات تفقق کی ہے سوچنے کی ہے اور آپ علم و عقل سے غور و فکر سے کام لے گے تو اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ تقویت تو ایک دوسرے فراد کی ان کی ہوگی جن کے دل ملے ہوئے ہوں گے ہم اہنگیے ہوگی قلب و نظر کی مقصد کی وحدت ہوگی نسب الین کا اشتراک ہوگا وہ ایمان کی حد تک اس کے اوپر مشترک اس نسب الین کے اوپر اشتراک رکھتے ہوں گے وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کے بازو بنیں گے وہ ہوں گے جن میں جرتیں بے باق ہوں گی یہ اقل و فکر کی روح سے غور کرنے سے بھی قرآن کہتا ہے تم اس نتیجے میں پہنچ جاؤ گے پھر وہ اقل و فکر کی بات آگئی یہ لوگ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا یہ دیکھ چکے ہیں کہ انہی جیسی ایک پارٹی جو تھی اس کا انجام کیا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اس کے باوجود کیونکہ اقل و فکر سے کام نہیں لے رہے اس لیے یہ بات بھی انہیں صحیح راستے پہ نہیں لے سکتی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ابھی ابھی ہمارے یہ گروہ نے ان کا نتیجہ اور ان کا حشر کیا ہوا تھا یہ بھی نہیں دیکھتے ہم بھی نہیں یہ دیکھتے اقل و فکر سے کام ہی نہیں لیتے کہا یہ کیفیت یہ ہے آپس میں ان لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ لگائی بجائی کرنے والے ہیں اس کو کچھ کہا اس سے کچھ کہا دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے اس نے کہا کمسل الشیطان یوں سمجھو یہ مثال اس کی کمسل الشیطان وہ ادھر آکے کہتا ہے اس کے کان میں کونکے تو بھٹ جاؤ رالو دے دو دھوکہ مار دو اس کو اتساتا ہے جب وہ یہ کر چکتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نا بابا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں توبہ 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 میں بالکل بھی تمہارے ساتھ کہتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر شیعاتین کتنے ہوتی ہیں یہ کچھ کرنے والے اور کتنا بڑا پھر نیک نیک و کار محمد مطقی پریزگار بنتا ہے نیا خواب اللہ نا بابا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جب وہ کچھ کر رہا تھا تو اس وقت اللہ سے نہیں ڈر رہا تھا جب ایک کو دوسرے کے ساتھ بھیڑا رہا تھا پرگوشیاں تر رہا تھا سادشیاں تر رہا تھا اس وقت نہیں ڈرتا تھا وہ کہتا نہیں بابا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بالکل اقرام کا فیصلہ کہا یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے مزار تو یہ نظر آتا ہے کہ جرم اسی کا ہی ہے جس نے یہ سادش کی کانا پوٹی کی اکسایا اس کو امادہ کیا اس کا یہ جرم تو کہتا ہے یہ دونوں کے دونوں مجرم ہیں دونوں جہنم کے اندر جانے والے ہیں تم نے اقل و فکر سے کام کیوں نہ لیا کیوں اس کی بات میں آ گئے تو وہ جو اکسانے والے کی بات میں آ جاتا ہے تو وہ بھی تو مجرم ہوتا ہے دونوں مجرم ہیں یہ اسی لئے تفقہ اور اصل کی بات کی ہے کہ اتنی سی بھی تم اس وقت سوچ لیتے پھر اس کے پرید میں تم نہ آ جاتے پھر مجھے وہی فکرہ یاد آ داتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب ان سے پیسی نے کہا تھا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو فریب نہیں دیتا انہوں نے کہا تھا کہ فکرہ پورا کرو مومن وہ ہے جو کسی کو فریب نہیں دیتا اور کسی سے فریب کھاتا بھی نہیں ہے مومن میں علا حد بشریت سفات خداوندی ہوتی ہیں خدا اگر کسی کو فریب نہیں دیتا تو خدا فریب کھاتا بھی نہیں ہے مومن بھی وہی ہے تو تم فریب کیوں کھا گئے تم نے کیوں نہیں وہی تفقہون اور تاق یاقلون والی بات یاقلون والی بات جو قرآن کارا خود تم نے کیوں نہیں سوچا اس بات پہ انڈی پینٹ اس کی بات پہ کیوں آگئے تو عزیزہ نے کہا نا آپ غور کیجئے کہ خود یہ تیز جو ہے کہ غور و فکر سے آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچنا دوسرے کی بات میں آ جانا اور اس کے مطابق کچھ کر گزردہ یہ خود جرم ہے اور ہم تو ہزار برس سے دوسرے کی باتوں میں آ کے سب کچھ کر رہے ہیں خواب کا وہ مذہب ہو خواب کی وہ دنیا بھی ہو جیسے آپ تخلید کہتے ہیں جیسے اسلاح پرستے کہتے ہیں یہ کیا ہے کسی نے کچھ کہا ہے جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ گناہ ہے یہ سواب ہے یہ اسلام ہے یہ غیر اسلام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے کبھی آپ نے اقل اور تفقہ سے خود کام دیا ہے تو واقعی یہ ایسا ہے یا نہیں مان لیتے ہیں نا اس کی بات کسی کی بات کو بغیر سند خداوندی کے مان لینا یہ بنیادی جروع ہے جو بات سامنے آئے اقل اور فکر سے غور کر سند اس میں خدا کی وحی کی مارک یہ ہے صحیح روش زندگی کیا بات ہے دونوں مجرم ہیں غزالے کے جزاؤ ظالمین دونوں ظالم ہیں کس کے بعد عزیزہ نمان سورہ الحشر کا تیسرا رکوع آخری رکوع آ رہا ہے یہ وہ رکوع ہے جسے عام طور پر آپ دیکھیں گے عام تلاوت اس کی بھوتی ہے یوں تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ بے نظیر اور بے نسل ہے لیکن بعض مقامات اس میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں اس کی فکر کی حقائق کی گہرائی اور اسلوبِ بیان کی رانائی بڑی ہی درخشندہ ہوتی ہے اور یہ وہ رکوع ہے جہاں قیفیت یہی ہے صاحب میں بھی ساری عمر اس کی خاص طور پر تلاوت کرتا ہوں خاص لذت ہے اس کے اندر آپ بھی دیکھیں گے جامعہ یہ اتنی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر واقعی اس کے درس کے اوپر آؤں میں جس کو نساب کہتے ہیں ٹیکسٹ کی طرح ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھانا کلاس کو تو شاید یہ مہینوں بھی بھی ختم نہ ہو ایک ایک لفظ اس کا اتنا غور طلب غصہ طلب تشریح طرح ہے لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں اتنی فرصت نہیں اس لیے میں اس کے ان کے مقوم پر اقتطاع کروں گا اور گزرتا چلا جاؤں گا وہ زیادہ توضیحات میں نہیں آنگا کہ وقت ہے نہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے بار عام درجمہ میں اللہ کا تقویہ اختیار کرو مفہوم ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تقویہ اختیار کیا کرو اور جب آگے پوچھو تو یہ ہے کہ متقی بن جاؤ اور متقی اور پرہیزگار کا جو تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ تو پتہ یہ ہے آپ کے وہ اپنے اللہ کہا کہ صاحب یہ تو اللہ کی متعلقہ ہے ترجمہ اس کا ہو گیا در وہ اللہ سے پھر وہ اللہ کا دار جو ہے دار والی بات جو ہے قدم قدم پہ آپ سے آئے گی اور خدا یہ کہتا ہے کہ صحیح معاشرہ جو ہے مومنین کا وہ یہ ہے کہ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ انہیں کوئی خواف اور غزن نہیں ہرگا میں نے عرص کیا تھا کہ یہ لفظ تقویہ جو ہے اس کے معنی یہ ہے وہ اس کی تشریح کے لیے پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیان ہے وہ بڑا ہی کامیہ اور وہ ایسا گریفک ہے کہ ذہن میں آ جاتا ہے تقویہ کسے کہتے ہیں پوچھا گیا تھا کہ تقویہ کیا ہوتا ہے کہا کہ تم کہیں اس پردندی میں سے گزرے ہو جس کے ادھر دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں انہیں کہ جی ہاں کہنے کہ پھر کیسے گزرتے ہو تو عربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں نا وہ ٹینٹس ہوتے ہیں اصل میں انہوں سے بہنیں ہوئے تھے اتنا اتنا کھلا کھلا لباس ہوتا ہے کیسے گزرتے ہو کہنے کہ جی کہ وہ ادھر سے یوں سمیٹتا ہوں ادھر سے یوں سمیٹتا ہوں پھر بیچ میں سے جاتا ہوں کہا اسی کو تقویہ دیتے ہیں احتیاط بھرتنا اتنا کہ غلط کاموں کے کانٹوں سے دامن اولج نہ جائے کہ یہ ہے اور اللہ کا لفظ یہ خدا کے قوانین کی احتیاط اس طرح سے کہا احتیاط بھرتنا ہے یہ محتاط ہو کہ گزرنا ہے غلط راستوں سے کہ ان کے کانٹوں میں اولج نہ نہ جاؤں اور راستہ وہ جو خدا نے متیم کیا اور رغم نے لفظنا کیا اور تنظر نفس ما قدمت لغد اب میں یہ ارس کرتا ہوں کیا کیا رہتا ہوں اس کے دیکھو یہ کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اور تشریف پہ آجا ہوں تم نے کہا ایک مہینہ لگ گیا تھا تم نے اپنے کل کے لیے کیا کل جو ہے جسے مستقبل کہتے ہیں جسے فیوچر کہتے ہیں وہ تو ایک سانس کے بعد اگلا سانس جو آ رہا ہے وہ بھی فیوچر ہے آج کا دن اس کے بعد جو کل کا دن آنے والا ہے وہ بھی فیوچر ہے ایک قوم کی زندگی میں آج کی زندگی کے بعد جو اس قوم کی دوسری زندگی ہے وہ بھی فیوچر ہے اور پھر قرآن کی روح سے اس زندگی کے بعد موت کے بعد کی زندگی جو ہے جیسے آخرت کہتے ہیں وہ بھی مستقبل ہے یہ وہ قوم ہے جس کی نگاہ مستقبل کے اوپر آتی ہے اور آج کی دنیا میں بھی کسی سے پوچھو کہ جس قوم کی نگاہ مستقبل کے اوپر ہو تو وہ قوم دنیا کے اندر کتنی بلند پایا ہوتی ہے ایک کو مفادِ آجلہ ہے کہ ابھی جو کچھ ملتا ہے تو لے آقیبت کی خبر خدا جانے آپ تو آرام سے گزرتی ہے آقیبت کی خبر خدا جانے کال کے لیے تم نے آج کیا بھیجا ہے یہ ہے قرآن کی الفاظ عمل کا نتیجہ ہمیشہ اس کے بعد مرتب ہوتا ہے عمل پہلے وجود میں آتا ہے کام جو بھی آپ کرتے ہیں نتیجہ بعد میں آتا ہے اسی لیے اس کے لیے قرآن نے آقیبت کا لفظ لیا آقیبت کا لفظ ہویا آقیبت تو آپ جانتے ہیں یہ الفاظ تو ہمارے ہمیں استعمال کرتے ہیں لیکن آقیبت جب ہم کہتے ہیں تو پھر وہی مرنے کے بعد والی خیامت ہوتی ہے حالانکہ زندگی کی اندر تو ہر دوسرا سانس پہلے سانس کے بعد میں آتا ہے جو پیچھے لگا ہوا آقیبت میں نے پیچھے لگا ہوا قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ تمہارا ہر کام جو تم کرتے ہو اس کا نتیجہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کیا بات ہے یہ کہنے کی کہ وہ تو پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے اس کا وہ محسوس طور پر بعد میں سامنے آتا ہے اس لیے اس کو کہا کہ بعد میں آنے والی جو چیز ہیں تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا آج جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کل مرتب ہونا ہے وہ کل تمہاروں یہی نہیں چوبیس گھنٹے والا جو کل ہے یا مہینوں کا یا سالوں کا کل ہے عمل کے بعد جو بھی وقت آئے گا وہ اس عمل کا کل آنے والا ہوگا وہ اس کا فیوچر ہوگا وہ اس کی آقیبت ہوگا اس کے پیچھے نتیجہ لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ گناہ کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں زمب ہے نا عربی زبان میں یہ آ چکی ہوئی ہے زمب کے معنی ہوتا ہے یہ معاشیوں کی دم جو ان کے پیچھے چپکی ہوئی ہوتی ہے کہتا جہاں جی جائے وہ معاشی چلا جائے گیا ہوتا ہے نا عربی الفاظ کی قرآن کے انتفاق بھی یعنی جہاں جی جائے وہ معاشی چلا جائے وہ دم اس کے پیچھے چپکی ہوئی ہے پیچھا چھوڑتی نہیں ہے اسے کہتنی ہے نتیجہ عمل کرو جاؤ تو کہاں جاتے ہیں وَلْ تَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ یہ جو پیشبہ افتادہ مفاد ہوتے ہیں ان کا تو ہر شخص دیکھتا ہے ابھی یہ سعودہ یوں کیا اور اس کے بعد اتنا آ گیا یہ کہ اس سعودے میں جو ہیر پھیر کیا ہے اس کے مطلق یہ آئے کہاں اس کا نتیجہ ذرہ بعد میں نکلے گا لغات یہ ہے کہاں سعودہ دردے وقت اتنا ہی نہ دیکھو کہ اس وقت مجھے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے دیکھو یہ کہ اس کے بعد مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور مستقبل جاتا ہے آخری زندگی تک پخروی زندگی تک بھی میں ایسے کرتا ہوں اب یہ میں تو گلے چڑے آتے ہیں میرے سارے یہ مغامی تو کیا چھوڑوں اسلام یا ایمان کی بات شروع اس سے ہوتی ہے اللہ کی بات بعد میں آتی ہے انسان کی پہلے بات آتی ہے انسان کی زندگی کے متعلق جو ایک نظریہ یا تصور ہے وہ ہے اسلامی اور اس کے خلاف تصور انسان کی زندگی کا تصور غیر اسلامی تصور زندگی یہ ہے کہ زندگی اسی تب ہی زندگی فیزیکل لائف کا نام نہیں ہے جسم کی زندگی کا نام نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن زندگی اسی کا نام نہیں ہے انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے وہ جو بار بار آتوکی ہیں یہ باتیں جس کا جسے اس کا نفس اس کا سیلف اس کی پرسنیلیٹی اس کی خودی یہ کہتے ہیں اصل نشون ما خیار رکھنا افاظت کرنا وہ تو اس سیلف کا ہے یہ جسم جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہے یہ بھی ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک گھوڑا ضروری ہوتا ہے وہ مقصود بزاعت نہیں ہوتا اسے تندرست و طوانہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو منزل تک پہنچا دے انسانی جسم کی پرورش نشون ما خیار رکھنا حفاظت یہ ضروری ہے یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے انسانی ذات کی نشون ما کے لیے ایک ذریعہ ہے یہ وہ جو ذات ہے انسان کی وہ جو قرآن کی اقدار جنہیں کہتے ہیں values جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس کی نشون ما ہوتی ہے اچھا کھانے سے جسم کی پرورش ہوتی ہے لیکن یہ جو کھایا ہے آپ نے یہ حلال کا کھائیں یا حرام کا کھائیں جسم کی پرورش ہو جائے گی وہ کھانا چوری کا ہو یا آپ نے کمائی کا لائے ہوا ہو وہ اپنا اثر اسی طرح سے کرے گا جسم کی پرورش میں اس کا کوئی انتیاز نہیں تفریق نہیں لیکن انسانی ذات پر وہ اثر پڑتا ہے اگر وہ حرام کا کھانا ہے تو انسانی ذات کی تقییت مٹ جاتی اگر وہ حلال کا کھانا ہے تو اس کی نشون ما ہو جاتی اسے کہتے ہیں اقدار تو ہر دنیاوی کام کے وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا اثر میری ذات پر کیا پڑتا ہے اور قرآن نے جو کہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ خنور ہے یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے وہ دیٹرمننگ سیکٹر جو ہے اس کا جس چیز سے دونوں میں تفریق ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ صرف جسم کی پرورش کے لیے ہے یا اس کے ساتھ انسان کی ذات کی پرورش میں اسے ہوتی ہے اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہ ثواب بھی ہے جائز بھی ہے نیکی بھی ہے حلال بھی ہے اور اگر اس کی پرورش کی بجائے ڈیٹیوری ریشن ہوتی ہے اس میں نقص پیدا ہوتا ہے کمزوری پیدا ہوتی ہے تو وہ تیز حرام بھی ہے بناہ بھی ہے ناجائز بھی ہے غیری سنہمی بھی ہے یوں کہتے چلے جائیے یہ جو کہا ہے نا کہ کل کے لیے دیکھو جسم کی پرورش تو اسی وقت ہو جاتی ہے پیاس لگی ہوئی ہوئی ہے آپ کو سخت پانی آپ کھا کے پی لیجئے پیاس بھج جائے گی تھوڑی نتیجہ سامنے آئے گا یا مثل کہیے کہ وہ دودھ بھی لیجئے تو پیاس بھی بھجے گی جسم کی پرورش بھی اگر وہ ناجائز ہے حرام کا ہے اس کا نتیجہ ذرا بعد میں جا کے نکلے گا یہ ہے ہر دنیاوی کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ ایکس کے بعد فیوچر میں اس کا اثر مجھ پہ کیا پڑے گا اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ کیا کہتا جا رہا ہے قرآن ہر دنیاوی کام کرتے وقت ہر نگاہ تمہاری صرف امیجیٹ گین جو ہے پیشپا افتادہ مفاد جو ہے آجلہ جسے قرآن کہتا ہے اس پہ نگاہ تو ہوتی ہے ہر شخص کی جسے اس کی پرواہ نہ ہو جو آجلہ مفاد ہے نفع نقصان کی اسے تو باغل کہتے ہیں وہ تو باغل ہے اسے اپنے نفع نقصان کبھی پتہ نہیں لیکن وہ نفع نقصان انسان نہیں جسم کی نفع نقصان یہ طبیعہ زندگی کا نفع نقصان ہوتا ہے جسے انسان کی اپنی ذات کا وہ جو مستقبل کہتے ہیں اس کے نفع نقصان کا جس کو علم نہ ہو ہم میں سے اسے کوئی پاغل نہیں کہتا اصل پاغل تو وہ ہے دھیان اس پہ رکھو نگاہ میں یہ بات رکھو کہ اس کے بعد اس کا جو انجام اس کا جو نتیجہ مرتبہ ہونے والا ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں جے جو کچھ تم کرتے ہو کوئی اور دیکھنے والا ہے یا باخبر تو یا نہ ہے خدا اس سے باخبر ہوتا ہے لیکن یاد رکھی ہے یہ جو خبیر کہا ہے یہ اس کے یہی معنی نہیں ہے کہ اس کا علم ہوتا ہے بس تو علم ہوتا ہے تو اگر وہ جانتا ہے حگنو جاننے کے معنی یہ ہے کہ اس سے تم چھپا نہیں سکتے وہ نتیجہ مرتبہ وہ کا رہتا ہے اور آگے جو الفاظ آئے اس کے لئے تو میں سوچتا ہوں کہ کیا بیان کر وَلَا تُقُونُكَ اللَّذِينَ نَسُلَّا تُن لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہو گیا بس خدا کو بھلا دی نتیجہ اس کا کیا ہوا عزیزہ نے من غور سے سنی اور جا کے گھر میں بھی ان الفاظ کو دیکھیے گا نتیجہ کیا ہوا فَأَنْسَاہُمْ أَنفُسَهُمْ خدا نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا اللہ اکبر خدا کو بھلا دیا تو خدا کو کیا بھی ہوتا ہے اس وقت بھی خدا تھا جب ان میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ادم میں تھے وجود میں کائنات نہیں آئی تھی اس کا تم نے اس کو بھلا دیا تو کیا ہو گیا یہ بات نہیں اس کا نتیجہ سوچ چکے اور اس کے اوپر میں آپ کیا عرض کروں گے اس کی تشریح ہے اس کی وضاحت جوا کیسے کہا تو آدھے گھنٹے میں نَسُلَّهَا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ خدا فراموشی حقیقت میں خود فراموشی کا نام ہے یہ خود فراموشی کیا ہے انسانی جسم تو انسان اپنے تب ہی زندگی اس کے مفات کو تو سب کچھ سام سام نہیں رکھتا اس کو نہیں خلتا وہ تاوق دے کہ کوئی نشری نہ ہو یا پاغل نہ ہو وہ اس کو تو رکھتا ہے خدا فراموشی سے یہ بات نہیں ہوتی فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وہ ان کی ذات ان کی سیلف ان کا نفس وہ نظر انداز ہو جاتا ہے اور جب وہ نظر انداز ہوا تو مقصد زندگی کیا ہے پھر حیوانی سطح کی زندگی رہ گئی یہ فیزیکل دائف تبھی زندگی اور اس کی نشو نماء اور پرورش اور سامان یہ سارے کا سارا یہ تو حیوانی سطح پیا ہر حیوان یہ کرتا ہے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے اصل چیز تو یہ تھا حیوان اس کا جسمانی نشو نماء یا پرورش مقصود بھی ذات ہے کسی مقصد کا ذریعہ نہیں اس لئے اس کے ہاں حرام اور حلال کی تمیز کا سوال نہیں ہے اس کے ہاں تو جو چیز مفید اور مزیر ہے اس کا علم خدا نے ان کے اپنے اندر رکھ دیا ہوا ہے جیسے جبلت کہتے ہیں وہ وہاں جائز نہ جائز والی بات نہیں وہاں یہ سمجھ لیجئے تو خدا نے جب بکری کے لئے گوشت حرام قرار دیا ہے تو اس کی طرف آنس اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں انسان کی زندگی میں یہ چیز ہے کہ جو کچھ اقدار خداوندی کے مطابق ہے وہ ہے جس سے انسانی نفس سامنے رہتا ہے خدا کو بھلانے کے معنی یہ ہے کہ اس کے آقام اس کے قوانین اس کی اقدار اس کے حصول زندگی ان کو فرانوش کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ کہ تم نے خود اپنی ذات اپنے آپ کو فرانوش کر دیا بھول گئے اس کو کہ زندگی یہ تھی کہ ان سا ہوں ان کو سا ہوں اسی لئے بال نے جس انداز سے یہ کہا ہے شاخِ نحالِ صدرہ ہی خارو خسے جمن مشاہو او تو صدرہ کے دردہ شجرِ طوبہ کی ایک شاخ ہے انسان سے کہہ رہا ہے تو یہ باگ کا جھنکا جھنکا ہے یہ پتے یہ بھول گھول یہ کیوں ہو جاتا ہے خارو خس تو ہاں شاخِ میں حالِ صدرہ تھا یہ گلے ترسم یہ اپنے آپ کو وہ تمہاری بلندیاں ہیں یہ تمہاری پستیاں ہیں یہ کیوں اس پستی بھی جو ہوتا ہے اگلا شیر ہے اگلا مکرہ ہے مونکرِ او اگر شبیح اگر کسی وقت تو اس کا مرکر ہو بھی گیا ہے مونکرِ خیشتن مکو اپنے آپ کا مونکر نہ ہو اپنے آپ کا مونکر ہو جائے گا پھر تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی خدا کا اقرار کرے اس کا انکار نہیں کرے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر اس کا اقرار کرے اس نے اقرار کیے بغیر چارہ ہی نہیں اس کے بعد تو مونکرِ خیشتن ہونا جو ہے یہ ہے اصل میں اسلام چھوڑ دینا سوچی عزیزان امان آج اس ایج عرب کی عبادی میں سے کتنے ہیں جو اس میار کے اوپر پورے اتر دیں منکرِ خیشتن نہیں ہے نَسُلَّهَا فَلَا تُقُونُ بَالَّذِينَ نَسُلَّهَا فَأَنْسَاهُمْ عَنْقُتَهُمْ اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ کیا لفظ کتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فس کسے کہتا ہے یعنی کہا تھا نا کہ یہ پھل جو پکتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایک پس کا چھلکا ہوتا ہے وہ اس چھلکے کے اندر رہتا ہے تو پک جاتا ہے کئی آپ پھل دیکھیں گے عام ہی اگلے دنوں دیکھیں گے وہ ایک طرف سے چھلکا پھٹا ہوا سا ہوتا ہے ایک طرف کو نکل گیا ہوتا ہے اندر سے وہ پکتا نہیں ہے یہ جو اس پیٹرن یا اس چھلکے کو توڑ کر اپنی راستہ آپ نکال لینا جو ہے اسے فسق کہتے ہیں فاسق وہ ہوتا ہے جو خدا کے بتایا ہوا ہے پیٹرن کے اندر اپنے سلف کو نہ رکھیں پھر وہ سلف جو ہے پختہ ہوتا ہی نہیں ہے کمی لائکم الفاسدون لا یز کبی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تحمل فائزون کہتا ہے یہ دونوں گروہ کٹھے ہو ایک وہ جن کی نظہ صرف انسان کی طبیعی یا جسمانی زندگی کے اوپر ہے وہاں اقدار و اعظام خداوندی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا صرف امیجیٹ گین مفادے آجا طبیعی زندگی یہ جہنم والے دوسرے وہ ہیں کہ جن کی نگاہ انسانی ذات کے اوپر خدا کی اقدار کے اوپر جو خدا کو بھلاتے نہیں اس لیے وہ اپنی ذات کو نہیں بھلاتے یہ اصحاب الجنہت ہے اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے واقعی کچھ کمایا کچھ نفع اٹھایا فائزون جو ہے فاؤز اچیومنٹ کو کہتے ہیں کہ کچھ حاصل کیا یہ پھر بات دوسری طرف کری جائے گی تمام مذاہب میں تصور نجات کا ہے کسی مصیبت سے چھڑتا رہا پانا قرآن میں تصور فاؤز کا ہے کچھ حاصل کرنا اچیوم کرنا حضائقہ ہم الفائزون فاؤز یہ چیزیں قرآن کی اندر تم کو ملیں گی جو کچھ ہم بتا رہے ہیں قرآن قرآن کی عظمت ایک مثال ہے لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلْ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَشْيَدِ اللَّهِ اسلوبِ بیان اور الفاظ کا تھی تذنیب دیکھ رہے ہیں آنا وَقِلْكَلْ أَمْثَالُ نَدْرِ بُحَالِ النَّاسِ کہا ہم یہ مثال کے طور پر بات سمجھا رہے ہیں ساتھویں نہ سمجھے لیے کہا قرآن تو وہ ہے کہ اگر ہمیں اسے قلبِ کوہ میں نازل کر دیتے پہاڑ کے اندر اور اسے احساس ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ پتھر کس طرح سے کامنے لگ جاتے چکڑے چکڑے ہو جاتے انسانوں کے دل اس نے دوسری جگہ کہا کہ یہ پتھر کہا نہیں پتھروں سے بھی گئے گزرے کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے ان کے اندر سے تو پانی کا قطرہ نہیں یہ جو اس احساس سے اندر سے پانی کا قطرہ نکلانا ہے ہیرہ بھی ہے دل تو پتھر ہے یوں قدر نہیں کچھ ہوتی ہے آنسو ہوگا بے نکلے پھر جو قطرہ ہے موٹی ہے قلبِ کوہ میں ہم اس کو اتار دیتے اور اسے احساس لے دیتے تو تم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کان پڑتا اور کس طرح سے ندیاں اس کے قلب سے جاری ہو جاتی پانے کی تلکلہ مسالا ندر بحالی ناسے ہم یہ مثالیں بیان کر کے بات سنجھاتے ہیں کیوں لَعَلَّهُمْ يَتَفَقْقَعُونَ کی یہ تیسری بار آگئی یفقہون پہلے آیا یعلمون پھر آیا لَعَلَّهُمْ يَتَفَقْقَعُونَ آیا تین تین دو دو تین تین آیتوں کے فاصلے کیوں پر الفاظ چلی آتے ہیں بات ساری اخن و فکر کی ہے زورتہ تدبر کی ہے قرآن کی اندر سوچنے کی ہے بات لَعَلَّهُمْ يَتَفَقْقَعُونَ اور اس لیے ہے یہ قرآن ایسا کہ یہ اس خدا کا نازل کردہ ہے اور کون سے خدا کا اور آگے جو تین چار آیتیں آتے ہیں عزیز آن امان اس میں خدا کی صفاتِ حسنہ میں سے خاصی صفات آگئی ہیں پوری کی پوری تو نہیں ہے بہت زیادہ ہیں لیکن بڑی نمائی خضائص ہے اور بڑے انداز سے آئی ہیں وَاللَّهُ الَّذِي تو لڑا گیا کونسا خدا ہے جس نے اس قرآن کو ایسا بنایا ہے وَاللَّهُ الَّذِي وہ خدا پیاد رکھئے کہ ایک تو خدا کی ذات ہے نا وہ تو ہمارے وہم و گمان اور قیاس اور خیال اور تصور میں بھی نہیں آ سکتی نہیں جان سکتے دوسری اس کی صفات ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ بھی یہ نہیں کہ ہم اس کے متعلق جو صفت متعید کریں وہ اس نے خود اپنے متعلق جو بتائی ہیں دین کی صحیح بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے اور اس کا تصور ان صفات کی روح سے قائم ہوتا ہے جو اس نے خود بتائی ہیں اور قرآن میں محبوب ہے اسی لیے وہ اس سے باہر خدا کو ماننے والوں کو خدا کا ماننے والا تسلیم ہی نہیں کرتا وہ نہیں مانتا وہ انہیں بھی دعوت دیتا ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اس طرح جیسے قرآن نے بتایا ہے کیونکہ قرآن میں جو صفات خدا وندی ہیں وہ خود خدا نے اپنے متعلق بتائی ہوئی ہیں یہ باقی جتنے بھی خدا کے یا مذاہب کے متعلق اختلافات اور جھگڑے اور نگاہ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انسانوں نے خدا کو اپنے تصور کے مطابق ڈھالا ہے قرآن ماننے والا اپنے تصور کا خدا نہیں مانے گا وہ اس خدا کو مانے گا جس خدا کا تصور قرآن میں متین کی ہے ورنہ وہ ہمارا خدا تو وہ ہے جو دور ملوکیت میں بنا جس قسم کا یہاں کا آپ کے ہاں کا سلطان اسی کو خدا بنا دیا ہو اللہ اللہ وہ وہ ہے اس لیے وہ ذات کے متعلق نہیں بتاتا کیا ہے کیسا ہے یہ بتاتا ہے لا الہ الہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی صاحب اخت دار نہیں اس کائنات میں اس کے سوا یہ میں ارز کر چکا ہوں بے شمار لفاؤ یہ الہ یا اللہ صاحب اقتدار کو کہتے اتھارٹی جس کے پاس ہو سپریم ہو جو اپنی اتھارٹی کے اندر ہے اقتدار کے معنی ملوکیت کے دمانے میں اقتدار تو بادسہ کے پاس ہوتا تھا تو خدا کو صاحب اقتدار برسلش تو جس کا دی چاہے جس طرح نہیں چاہے کہ اللہ کے معنی ہوگئے مابون دیکھئے اب آتی ہیں آگے صفات خدا بندی کس کس انداز میں آتی عالم الغیب والشہاد هو الرحمن الرحیم پہلے تو یہی چیز آگی پہلے یہ سمیلو سوچ لو کچھ اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا ہے شہادت تو وہ ہوتا ہے جو محسوس طور پر سامنے آئے غیب وہ جو نگاہوں سے اوجل ہو غیب کو بھی جانتا ہے شہادت یاد رکھئے یہ غیب اور شہادت کا جو امتیاز ہے یہ ہمارے نکتہ نگاہ سے ہے یعنی جو ہماری محسوس غیب ہے اس کو غیب کہیں گے جو ہمارے سامنے ہے اس کو شہادت کہیں گے ورنہ خدا کے علم کی روح سے تو غیب اور شہادت میں فرق نہیں اس کے تو سامنے ہے سب کچھ اس کے لیے تو جسے کل آپ فیوچر کہتے ہیں وہ بھی کوئی شئے نہیں خدا غیب اور شہادت کو جانتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری نظروں سے غیب ہے وہ اسے بھی جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ سامان نشو نوام محیع کرنے والا خدا ہے وہ جو اس کو پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس برج دیتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ بیٹھا ہوا یہ کہ کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے آہ ہاں ہی کہتا بیس کو دے دو دوسری پارٹی کھانی اس نے فلان کمانے دوسری پارٹی کو گوٹ دیا تا اچھا یہ بات ہے نکال کبار رحمان رحم کیا خدا ہے سہی اور صفات وہ وقت بھاگتا جا رہا ہے اور صفات دیکھی کس طرح سے آرہی ہیں پہلے سے لفاظ پہ دیکھی عزیز آن کس حسن ترتیل سے اور ترتیب سے قرآن نے اس دیا اللہ 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 جلال ہے پروکلمیشن کے اندر لفظ قرآن کے معنی پروکلمیشن ہے عزیز آن مملکت کی طرف سے جو ایک الامی شائع ہوا کرتا ہے کیا الامی ہے کس خلا کی طرف سے ہے الملک القدوس السلام الممن المہیمن العزیز الجبار المتقب اور انتفات میں سبحان اللہ ام ما یشرکون جو کوئی دوسرا اپنے ذہن سے کوئی صفت اس کے اندر ملاتا ہے وہ اس سے بہت بلانتا ہے منزز صفات وہی ہیں جو اس نے دی ہیں ان میں سے ایک ایک صفت کی کوئی تعلق میں چلو کیا ارز کرو یہ کہ ٹیسٹ لکھنے پڑھے گی یہ چلا جاتا ہوں ایک تو میں یہ ارز کروں گا فرزن مل جائے تو میرا مفہوم قرآن دے کر اس میں یہ جو آیات ہیں ان کا مفہوم جو میں نے دیا ہے میں نے الفاظ کے انتخاب میں خاص پوشش کی تھی ان کا مفہوم پوری طرح سے آ جائے الملک ملک کا لفظ تو اتنا جامعہ ہے یہ مالک بھی ہے یہ قادر بھی ہے یہ قوت رکھنے والا بھی ہے یہ بادشاہ بھی ہے یہ احساب اقتدار بھی ہے یہ ساری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر الملک پھر ہر ملک ہر بادشاہ ہر حکومت کی ایک territory ہوتی ہے اس باہرے کے اندر وہ ملک ہوتا ہے کوئی بھی وہ ہو وہ ملک ہے حل قدوس میں نے ارد کیا ہے کہ عام ترجموں کے سے تو یہ قرآن کی عظمت ہی سامنے نہیں آ جاتی حل ملک بادشاہ قدوس پاک تکلیس کے معنی ترجمہ کہیں بھی دیکھیں گے آپ خدا کی پاکی بیان کرو کیا سمجھے آپ قدس کے معنی ہے جس کی وسطیں لا انتہا ہوں ملک ہے within a particular territory اس کی ساری دنیا کی جتنی سلطنتی اور مملکتی ہیں جتنا اقتدار ان کا ہوتا ہے وہ اس territory کی اندر حدود کی اندر ہوتا ہے جہاں ملک کہا اس کے بعد کہا القدوس وہ ملک کے جس کی مملکت کی حدود حدود فراموش ہیں قدوس اس کو کہنے مقدس تو ہمارے ہاں پاک ہو گئے میں نے کہا ہے نا کہ الفاظ کے معنی جو بدلے ہیں آ کے اس مذہب کی روح سے جو ہزار سال میں وضع ہوا ہے اس نے قرآن کو کہیں پینک دیا قرآن کو کہتا ہے قرآن کا صحیح تصور سامنے نہیں آجاتا مقدس پاک تقدیس پاکی بیان المقدس القدوس بلکہ مقدس نہیں ملک القدوس سلام مومن کاہے کے لئے ہے اس کی یہ مملکت یہ اقتدار یہ لا انتہا وسطے کاہے کے لئے ہیں یہ ساری کی ساری السلام کے لئے تمہاری سلامتی کے لئے اور سلامتی کے معنی صرف پیس نہیں ہوتا پیس تو ایک نیگیٹیو ترمس تو ہے نا کہ خطرہ نہ ہونا کچھ یہ پوزیٹیو نہیں اس میں آتی خطرہ نہ ہونا سلام کے معنی ہوتا ہے کہ اس کی تقمید ہو جانا تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ مرگ مسلم تو آپ جانتے ہیں مسلمان سے تو بات سمجھ میں ہمارے آتی نہیں ہوتا اگر کہ آج کل وہ بھی سنتی ہی ہے کہ کہاں ہوتا ہے وہ عوام یا حملہ آپ اس کے نزیر تو ہوتیوں کا ہوا ہے وہ کہیں کہیں جائے مسلمان سلام خود اپنی ذات کے اندر پوری تکمیل کی انتہا تک پہنچا ہوا انسانوں کی ذات کی تکمیل کرنے والا اور تکمیل کی پہلی شرط امن اور سلامتی ہے جب آپ کو خطرات کا دھڑکا ہو تو آپ کی تکمیل کیا ہو وہ تو ہر وقت آپ اسی صورت میں کہہ گئے ہیں کہ بات جائیں کسی طرح سے تکمیل تو پورے اتمنان سے ہوتی ہے امن میں ہوتی ہے اس لئے کہاں سلام المومن مومن خدا مومن ترجمہ ایمان لانے والا ہے ہم خدا کے لئے کہئے ایمان لانے والا تو وہ کسی پہ ایمان لانے والا ہے مومن کے معنی ہوتا ہے امن کی حفاظت دینے والا ملک ہے بے انتہا وسط ہے اس کی مملکت کی سلام ہے مقصد مملکت کا اور اس اقتدار کا اور وہ سلامتی پیدا ہو سکتی ہے اسی صورت میں جب امن کا یقین ہو تو وہ المومن بھی ہے اور وہ ہے المہامن کسی خاص کے لئے نہیں مہامن کہتے ہیں سب کو اپنے احاقے حفاظت میں لے لینے والا قرآن کے متعلق بھی قرآن نے کہا رہا ہے خدا نے کہا رہا ہے مہامن ہے یہ تمام جتنی بھی اس سے پہلے صداق نے دی گئی تھی ان کو اپنے اندر محفوظ رکھنے والا مہامن قرآن بھی خدا بھی مہامن ہے المہامن العزیز صاحب اقتدار حتمہ نے کبھی ارز کیا تھا نا کہ الفاظ کے معنی کیسے بدلتے ہیں عزیز وہ میرا عزیز ہے ہمارے ان سے عزیزداری ہے انہیں رشتہ داری ہو گئی عزیزد کے معنی کچھ ریسپیکٹ سا ہو گیا انہیں کہ بنیادی معنی اس کے قوت اور اقتدار گئے تھے وہ عزیز ہے میرا خدا میرا عزیرہ ہے نہیں چاہتا بوترہ عزیز العزیز وہ اقتدار شخص اب تھوڑی سی مولد دے دیں گیا پانچ ایک مند دے دیں گیا صاحب اقتدار ہے اور اگلے دو لفظ ہیں عام الفاظ اور عام مفروم میں دیکھئے تو خدا کا تصور کس قسم کہتا ہے الجبار المتقبر جبار تو آپ سمجھیں جاوری کم نہیں ہوتا تو جبار تو اس سے بھی اگلا سوپر لیٹو دیگری ہے اور پھر متقبر تقبر عزیلہ بڑا متقبر ہے تو خدا کے متعلقی الفاظ ہے عربی زبان سے پوچھئے قرآن سے پوچھئے پھر معنی متین کیجئے عزیزہ نے مند متین کیجئے اور پھر جھوم جھوم جائیے اقتدار کا ہے کے لیے ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ تو اس پہ پلستر لگاتے ہیں وہ بھی اسی کی شکل ہے اس سے پیشتر وہ کھڑپچیاں لگاتے تھے نا لکڑی کی کدھر ایک کدھر ایک اور پھر اس کو کس کے بانتے تھے کہ ذرا ہلنے نہ پائے یہ جو وہ دو لکڑیاں نیچے اوپر رکھتے تھے ان کو گبائر کہتے تھے یہ جو لکڑیوں کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بانتا ہے اس نہ کرنے والا یا علاج کرنے والا تھا وہ جابر کا علاج کا تھا یہ سارا اقتدار اس کا اس لیے کہ انسانیت کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو قوت کے زور سے وہ صحیح کرتے ہیں جوڑ دے ان کو ہڈیاں توڑنے والا آج کا جابر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے والا خدا کو اس کے جبر اور اس جبر میں جو فرق کا نظر آتا ہے کہا یہ کہ قوت تو یہاں بھی ہوتی ہے عزیز یہاں بھی ہوں گے آپ کو صاحب اقتدار یہ جو ہے ان کا اقتدار جو ہے وہ اپنے عوت کے شکنجے میں جگڑیں گے تاکہ ہڈیاں ٹوٹیں مغالفین کی وہ بھی جگڑے گا اس لیے جگڑے گا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جو جائے گا اور اس کے لیے تکبر کے معنی غرور اور بخر نہیں ہے اس کے معنی ہے قبریائی کا مالک یہ تو سمجھ لیے نا آپ نے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر وہ وہی کام بے رہے ہیں قبریائی ہے اس کے معنی سارے قبریائی جو ہے قبریائی کہتے ہیں لفظ کے معنی نہیں آسکتے ساہر اس نے پوچھا تھا ایک نے کہ یہ ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے وہ یہ خیر مسلم تھا جس نے یہ پوچھا تھا یہ کیونکہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا تو کوئی تصورت سے ہی نہیں قائم کرتا میں نے کہا یہ بات نہیں ہے اس میں سپریم ایسی ہے وہ سپریم ہے پاور کے اندر اس کے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے آج کے معنی سورینٹی جس کو کہتے ہیں وہ تو ایک مملکت کے اندر ہوتی ہے پوری کائنات کے اندر سپریم ایسی جو ہے انتہائی قوت اور اقدار کا جو مالک ہے وہ وہ ہے اسے کہتے ہیں آئل متتب اب کیا کرو وقتی ہاں نہیں کہتا کہ یہ جو رمضان قرآن میں روزے رکھا ہے کہا ہے لَتُكَبِّرَ اللَّهَ عَلَىٰ مَدَا تاکہ تم خدا کی تحنمائی میں خدا کی قبریائی کو دنیا کے اندر مسلط کرو اس لیے روزے فرض کی ہیں ہم نے تمہارے لیے سبحان اللہ امَّا يُشْرِكُ تاکہ یہ جو ہم صفات بیان کرتے ہیں ان میں کسی اور کو تم نے اگر شریک کر لیا کہ وہ بھی صاحب اقدار ہے اس کو بھی اتھارٹی حاصل ہے تو یہ شرط ہو گیا خدا اس سے بہت دور ہے کہ اس کی اتفاعت میں کسی اور کو بھی ملایا جائے آیت تو ایک اور آگے بھی باقی ہے صفات اس میں بھی باقی رہتی ہے لیکن اب مجھے اجازت نہیں دیں گے وہ جو ریکارڈ کرنے والا ٹیپ ہوتا ہے اصل میں وہ ہے ہماری بندش شیخ صاحب نہیں ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ٹیپس جاتے ہیں آپ قریباً قریباً ساری دنیا میں یورپ میں بھی امریکہ میں بھی کینیڈا میں بھی تو ان کی خاطر ہمیں وہاں رکھنا پڑتا ہے تو پھر رکھ جاتا ہوں میں اگلے دست میں یہ آخری آیت کی چند آیات وہ بھی آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد دوسری صورت بھی ہم شروع کریں گے ربنا تقبل منا انتا تصمیل علیم شکریہ